دوستو کچھ دواوں کا ہمارے گھر میں ہونا بہت جروری ہے کیونکہ دوستو کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی دوا کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور اگر وہ دوا ہمارے گھر میں ہو تو ہم بہت ہی جلدی اپنا علاج خود کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں جو لوگ دوا اپنے گھر میں کچھ نہیں رکھتے ہیں ان لوگوں کو بہت سی دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر رات کو کسی کو دکت ہوتی ہے تو ادھر ادھر دوکٹر دھونے لگتے ہیں کہاں ڈاکٹر بیٹھا ہے وہاں جا کے دکھا لیں تو ایسی کنڈیسن نہ آئے وہ بہتر رہے گا تو آپ اپنے گھر میں کچھ دواوں کو جرور رکھیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس سے پہلے بھی میں کچھ ایموجنسیز دواوں کی ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھئے تو آپ آئی بٹن پہ چلے آئیے وہاں آپ کو ویڈیو مل جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں یا یہ ویڈیو ختم ہونے کے بعد وہ ویڈیو اینڈ سکن پہ بھی آ جائے گی آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو ویڈیو کر لو لائک چینل کو کر لو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو آل جرور کر دے تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں میڈیسن سے ریلیٹیڈ تو وہ آپ تک نوٹیفیکیشن کے دوارا جلد پہنچ جائے تو چلیے دیر نہ کر کے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو میں آپ کو بتا رہا ہوں اوکا سیٹ ایل ٹیبلیٹ کے بارے میں اوکا سیٹ ایل ٹیبلیٹ ایک بہتی لوگ پریئے دوا ہے آپ لوگوں میں سے کئی لوگ اسے جانتے ہوں گے یا پھر کبھی نہ کبھی اس کا نام جرور سنا ہوگا یہ ہے ایک انٹی ہسٹا مائن ٹیبلیٹ ہے جس کا استعمال مکھی روپ سے جن لوگوں کو پتی کی پروبلم اچھلنے لگتی ہے بہت لوگوں میں آپ نے دیکھا ہوگا چکتے پڑھنے لگتے ہیں سریر میں اس کنڈیسن میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ اس دوا کا ہمارا گھر میں کیوں ہونا جروری ہے اور کن کن پروبلمز میں اس کے بینیفٹس دیکھے جاتے ہیں جو کی بہت جروری ہے تو یہ سب ہم جانیں گے اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے اور یہ دوا بڑوں کو کتنی ماترہ میں لینا ہوتا ہے اور بچوں کو کتنی ماترہ میں دیا جاتا ہے یہ بھی ہم آگے ویڈیو میں جانیں گے اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی پیکزنگ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوگے اوکا سیٹ ایل ٹیبلیٹ یہ ایک پتے میں دس ٹیبلیٹ آتی ہیں اور اس کا جو پرائز یہ وہ ہے لگ بگ 62 روپے یعنی 62 روپیز only کمپنی اسے بناتی ہے سپلا لیمٹیڈ اور کمپوزیسن اس کے اندر ہوتا ہے لیو سیٹرجن 5MG چلیے دوستو ہم میں آپ کو بتاتا ہوں کنے اس کا استعمال نہیں کرنا چاہے چار سال سے کم عمر کے بچوں کو یہ ٹیبلیٹ نہ دیں اگر آپ دینا چاہتے ہو تو آپ لیو سیٹرجن میں سیرپ بہت ساری آتی ہیں جیسے کہ LCZ سیرپ آپ وہ دے سکتے ہیں دوستو ویڈیو کو پورا دیکھے گا کیونکہ جو بھی پروڈکٹ ہم یوز کرنا چاہتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہمیں معلوم ہونے چاہے ہیں ساتھ ساتھ اس کی پوری جانکاری بھی ہونی چاہے اور اگر آپ کو کوئی سوال ہو مجھ سے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ کے پوچھ سکتے ہو ہو سکتا ہے ریپلائی کرنے میں دیر ہی ہو جائے لیکن میں جواب جرور دوں گا دوستو ابھی میں کچھ سمیے سے کمنٹس کے جواب نہیں دے پا رہا ہوں اس کے لئے میں معافی چاہتا ہوں اور دوستو آپ چاہو تو مجھے انسٹاگرام پہ فالو کر کے میرے ساتھ جڑ سکتے ہو انسٹاگرام آئی ڈی کا لنک آپ کو ڈسکرپسن باکس میں مل جائے گا آپ وہاں کلک کر کے میرے ساتھ جڑ سکتے ہیں چلیے دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے ہونے والے بینیفٹس اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ کیوں جرور یہ دوا تو پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں اس کے بینیفٹس کیا ہیں دوستو اگر کسی کے سریر پہ سوکھی خجلی ہو رہی ہے اگر وہ اس کا استعمال کرتے ہیں تو ان کی سوکھی خجلی بند ہو جائے گی یا پھر کسی کو داد سورائسیس ایکزیما یا پھر کسی پرکار کا فنگر انفیکشن ہوا پڑا ہے تو اس کنڈیشن میں بہت زیادہ خجلی مچ رہی ہے تو یہ ٹیبلٹ لینے سے خجلی کا جو اثر ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہو جاتا ہے یا پھر کسی کو بہت زیادہ چھینک آتی ہو جو خام ہو گیا ہو ایلرڈی جیسے لکشڑ بندے ہو ایسی کنڈیشن میں اگر اسے استعمال کیا جائے تو اسے بھی یہ ٹھیک کرتا ہے بہت لوگوں کے ناک سے پانی آتا ہے آنک سے پانی آتا ہے اسے بھی یہ ٹھیک کرتا ہے اگر کسی کو اسکین ایلرڈی ہو جائے کسی دوا کی بیئے سے دوا کھانے سے اسکین پر چکتے پڑھنے لگے خجلی ہو لگے دانے ہونے لگے ایسی کنڈیشن میں اس کا استعمال بہت جروری ہو جاتا ہے اور یہ اس کو بہت ہی جلدی ٹھیک کر دیتا ہے اسی لئے یہ دوا ہونا گھر میں جروری ہے کبھی بھی کسی کو بھی ایلرڈی ہو سکتی ہے چاہے وہ جکھام ہو یا پھر ناک بہ رہا ہو یا پھر آنک بہ رہا ہو یا پھر بہت جلدہ چھیکے آریوں ایسی کنڈیشن میں یہ بہت جلدی آرام کر دیتا ہے یا پھر کسی کو دوا رییکشن کر جاتی ہے اس کنڈیشن میں اگر اسے دیا جائے تو یہ اس کین الرجی کو ٹھیک کر دیتا ہے تو دوستو اسی لئے یہ دوا ہونی گھر میں بہت جروری ہے چلیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اسے کہاں سے خرید سکتے ہو آپ اسے کسی بھی میڈیکل سٹور سے خرید سکتے ہو یہ ہر میڈیکل سٹور پہ آپ کو مل جائے گا چلیے دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں اسے یوز کرنے کا صحیح طریقہ دوستو جب بھی آپ کو دکت ہو تب آپ اسے ایک ٹیبلیٹ لے سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کو بہت جیدہ پرابلم ہے تو آپ کچھ دن تک لگاتار اسے ایک ٹائم ٹیبلیٹ لیتے رہیں یعنی کہ آپ ایک سمیہ بنا دیجئے رات کا رات کو آپ یہ ایک ٹیبلیٹ روج کم سے کم سات دن تک اسے یوز کریں اس طریقے سے یوز کرنا ہوتا ہے اگر آپ بچے کو دینا چاہتے ہو تو بچے میں یہ پانچ سال سے بارہ سال کے بچوں میں آدھی ٹیبلیٹ آپ دے سکتے ہو جب آپ بچے کو دکت ہوتی ہے یا پھر اگر بچے کو بھی دکت زیادہ ہے تو انہیں بھی آدھی ٹیبلیٹ آپ روج دے سکتے ہو سات دن تک اس طریقے سے بچوں میں دیا جاتا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا جب آپ کو کوئی الرجی ہوتی ہے دواء سے تو آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اس کی نیلرجی میں یہ بہت اچھا کام کرتا ہے چلیے اب دوستو تو سمجھ لیجئے آپ کوئی سوٹ نہیں ہو رہا یا پھر آپ کو دست لگ جائیں تو بھی آپ سمجھ سکتے ہو کہ آپ کوئی سوٹ نہیں ہو رہا یا پھر آپ کی ناک بندوں لگے بہت زیادہ پروبلوں لگے تو بھی آپ سمجھ سکتے ہو کہ آپ کوئی سوٹ نہیں ہو رہا ہے اور جب کوئی دواء سوٹ نہ ہو تو ترنت آپ کو ڈاکٹر سے ملنا چاہے اور کوئی بھی دواء یوز کرنے سے پہلے آپ اپنے ڈاکٹر کی سلا جرور لیں ڈاکٹر کی سلا کے بینا کوئی بھی دوائیوز نہ کریں تو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آج کے لئے اتنا ہی کل پھر ملوں گا ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ تک تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے گوڈ بائی